میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہاں سے کیس شفٹ کر دیں کیونکہ حکومت کوئی سیکیورٹی مجھے نہیں دے رہی تھی حکومت خود کہہ رہی ہے میری جان کو خطر ہے مجھے پتہ میری جان کو خطر ہے جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی وہ تو سارے اقتدار میں بیٹھے ہوا ہیں تو میں نے وہاں یہ کہا کہ یہ شفٹ کر دیں کیس اور میں نے صرف حاضری لگانی تھی وہاں کوئی ٹرائل نہیں ہونی تھی میں نے صرف جا کے عدالت میں حاضری لگانی تھی اس لیے میں نے ان کو کہا کہ یہ شفٹ کر دیں یہاں کیونکہ وہاں دو دفعہ دہشتگردی کے اٹیک ہو چکے ہیں جہاں 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 بھی شہید ہوئے اور بکلا بھی شہید ہوئے تو پتہ ہے کہ وہاں کوئی کوئی بھی کسی کو اگر وہاں چلے جائیں تو وہاں تو ڈیتھ ٹرائپ ہے تو صرف اس کے لیے میرے اوپر وارنٹ نکال دیئے گئے اور وارنٹ لے کے یہ یہاں پہنچ گیا ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ اب یہ سنیں یہ جو ساری فوج پہنچ گئی زمان پاک ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ تھے یہ وارنٹ اس کے اوپر سناو لوگ کے پر بھی نکلے ہوئے اس سے کیوں نہیں پکڑا ہے وہ کہتے جی پولیس والا کہتے جی ہمیں وہ ملتے ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں کدھر ہے وہ تو یہ ایسے نہیں آئے سارے جو پھر یہاں زمان پاک میں ہوا جس طرح کا حملہ کیا گیا نے وہ زمان پاک ٹیئر گیس اتنی ٹیئر گیس کہ یہاں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے دکھایا کتنے شیلز مارے گھر کے اندر وارٹر کیننز لوگوں پہ ماری گول وہ والی اصل گولیاں بھی چلائیں کارتوس بھی چلائیں ربر بولٹس بھی چلائیں اور اس کے بعد یہاں میرے گھر کے اوپر مسلسل حملے ہوتے رہے کبھی آج پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ہوا ہے کہ ایک پولٹیکل لیڈر کو صرف اس نے حاضری لگانی تھی اسلام آباد میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں اٹھا رہا کو جو میں کل گیا ہوں میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں نہیں جا رہا میں نے اشورٹی بانڈ دیا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اشورٹی بانڈ دے دیں جو میرے وکیل اشتیاق خان نے دے دیا تھا وہ اچھا ٹی وی پہ بتایا جان کے ڈی آئی جی نہ ملے ہم ٹی وی پہ بتایا کہ ہم اشورٹی بانڈ دے رہے ہیں اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اشورٹی بانڈ دے دیں تو اس کے بعد پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتے